موسیقی خاص بات رہی کہ تیہاڑ میں پہلی بار چار دوچیوں کو ایک ساتھ فانسی کے فندے پر لٹکایا گیا اس کے بعد تیہاڑ جیل کے باہر لوگوں نے سکون کی سانسلی جشن بھی منایا نربیہ کی ماں نے کہا کہ دیر سے ہی صحیح لیکن آج مجھے ان کی بیٹی کو انصاف مل گیا آج ماں دھرم بھی پورا ہوا سات سال کے بعد نربیہ کو انصاف ملا فانسی سے جڑی تمام اپ ڈیٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں تیہاڑ جیل میں دے دی گئی فانسی چاروں دوچیوں کو ایک ساتھ فانسی دی گئی ہے تیہاڑ کے جیل نمبر تین میں آپ کو بتا دیں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آٹھ بجے چاروں دوچیوں کو جن کو فانسی پر لٹکایا گیا ہے ان کی ان کے شووں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور اس کے لیے ان کو دین دیال اپادیہ اسپتال میں بھیجا جائے گا جو کہ وہاں سے دوت سے تین کلومیٹر کی دوری پر ہے نربیہ کے چاروں دوچیوں کو فانسی دے دی گئی ہے ڈی جی تیہاڑ جیل نے اس بات کی پشٹی بھی کی ہے کہ چاروں دوچیوں کی مرتی ہو چکی ہے موت ہو چکی ہے مرت گھوشت کر دیا گیا ہے ان کو تیہاڑ جیل کے باہر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو تصویریں اپنے ٹیلویجن سکرین کے بائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ جو اس لڑائی میں شامل رہے نربیہ کی ماں کے ساتھ ایک ایکٹیویسٹ کے طور پر ایک عام ناغری کے طور پر کوٹس بھی جاتے تھے اور جب یہاں تیہ ہوا کی آج صبح ساڑھے پانچ بجے ان کو فانسی دی جانی ہے تو یہاں پر رات سے ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا حجوم یہاں پر دکھائی دیا بینر پوسٹرز ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے تھانکس جوڈیشری جوڈیشری کا بہت بہت دھنیواد نیائے دیر سہی سہی لیکن ملا اس طریقے کے پیمفلیٹس اس طریقے کے پوسٹر بینر ان کے ہاتھ میں اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے تھے وہ چاروں درندے وہ چاروں دوسی جن کو اپرادی قرار دیا گیا تھا اور آخر کار ان کو آج صبح ساڑھے پانچ بجے تیہاڑ جیل کی بیرک نمبر تین میں فانسی کے فندے پر لٹکا دیا گیا مکیش اکشے ونے اور پاون دوشی قرار دیئے گئے تھے اگر بینچ کی بات کریں تو سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس ارون مشرا جسٹس آر ایف نریمن جسٹس آر بھانومتی جسٹس اشوک بھوشن جسٹس آر ایس بوپنہ شامل رہے آخری گھنٹے تک جدو جہد یہ چلتی رہی کہ کسی طرح کی فانسی کو آج بھی ٹلوا دیا جائے ٹال دیا جائے لٹکا دیا جائے اس معاملے کو اور آج کوٹ بھی دوسرے موڈ میں بیٹھا تھا جب رات کو ان کے وکیل اپی سنگھ ہائی کوٹ کا رکھ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کے پاس کاغذ نہیں ہے فوٹو شیٹ کی دکان جو تھی وہ بند ہو گئی تھی اس پر تابڑ توڑ فٹکار انہوں نے سنی دلی ہائی کوٹ کے جد سے انہوں نے کا مزاق بنا کر رکھ دیا آپ نے سسٹم کا یہاں پر آپ کوٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں آدھی رات کو کوٹ کھلوا کر یہ ڈیلے ٹیکٹکس تھی کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لئے آپ اس فانسی کو ابھی فلحال ٹال دیجئے اور کچھ دن کے بعد دو تین دن کا ڈیٹ ہم کو ٹائم ہم کو دے دیجئے اس میں ہم کاغذ لے کر آ جائیں گے لیکن کوٹ سمجھ رہا تھا ان کے پینتروں کو سیرے سے خارج اس کے بعد سپریم کورٹ گئے وہاں پر بھی یہی حالات آدھی تینات مطل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیائے مورتی ہیں مطل صاحب دلی میں نہیں تھا جب یہ گھٹنا ہوئی تھی جائپور سے اس کو ارشت کیا گیا اگر پولیس کی بات کریں تو ان کو جلد پکڑ لیا گیا تھا ٹرائل چلا اور دوہزار تیرہ میں نے فانسی کی سزا بھی سنا دی گئی تھی پولیس نے اپنی طرف سے پوری کارے پرنالی ٹھیک طریقے سے کی ٹھیک طریقے سے ثبوت اکٹھے کیے ٹھیک طریقے سے چار شیٹ فائل کی گئی اور اسی کا نتیجہ کی ایک بڑی پینلٹی ان چاروں دوشیوں کو بھگتنی پڑی تیہاڑ جیل کے باہر کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرد گھوشت کیا گیا ہے انصاف کی صبح تیہاڑ جیل پرشاہشن نے چاروں دوشیوں کو مرد گھوشت کیا سوال رچہ آپ سے یہی والا نربیہ کے ماتا پتا کیا کچھ کہتے ہیں پہلے وہ سن لیے تھا اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں ہماری کانون میں جو کمیاں تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں نیائے کے نام نیائے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے سمدھان کو نیائے کہتے ہیں آج اونسی سمدھان پہ سوال اٹھ گیا تھا لیکن فائنلی آج ان چاروں کو فاسی ہوئی اور ایک بار اس نیائے بیوست تھا پہ پھر ہمارا بیسواس ہمارے دیش کے بچیوں کا بیسواس بنا رہے گا کیونکہ دیر سے ہی سہی انصاف ملا ہم سب کو انصاف ملا آگے بھی ہمارے دیش کو انصاف ملے گا پیتا کا کیا کرتب بھی ہوتا ہے کرتب بھی کیا گیان ہونا بہت جو رہی ہم پیتا ہو گئے یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارا کرتب بھی کیا ہے جو گھٹنا ہوئی تو ہم لوگوں نے آنکھ نہیں بند کری آنکھ کھول کر ہم نے چلا سڑک پہ اور نیائے کے لیے دردر درنا پڑا بھٹکنا پڑا لے کی بھٹکے اور نیائے پائے تو ہمارا ایک پیتا کا دائی تو کیا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو ان پیتاؤں سے ہماری اپیل ہے کہ بیٹا بیٹی میں فرق مت رکھو اپنے دائیتوں کو سمجھو آپ نے دو بچے اگر بیٹا بیٹی پیدا کی ہو تو دونوں کا ادھکاہ برابر ہے وہ تمہاری جمعباری ہے کہ اپنے برابری کا درجہ دو اور اس کے اپنے کرتب کو سمجھو پیتا کا رول نبھا پوری طرح سے آدھتین آپ مطل کے پاس چلیں گے قانون کی دیوی نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے لیکن ہاتھوں میں ترازو بھی ہے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب قانون کے سامنے برابر ہیں دلی پولیس کی اگر بات کریں کارے پرنالی کی بات کریں تو ٹھیک طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا دلی پولیس نے ثبوت اکٹھے کیے ٹائم ضرور لگا چارشیٹ سمجھ پر فائل کی اور اس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑا دیکھیں آنکھوں پر پٹی تات پر یہ قدا بھی نہیں لینا چاہیئے کہ قانون اندھا ہے بلکہ قانون کی نجروں میں سب سوان ہیں اور قانون کسی بھی بہاری سمجھدنا سے پرابابت نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اترپردی شرکار بھی شیگر اور سستہ نیائے سولپ کرانے کے ادیش میں پریاسرت ہے اور کل ہی مانی ویدی منتری مانی شریف رجیش پاٹھک جی نے پولیس کے ادکاریوں کے ساتھ نیائے بیوہاک کے ادکاریوں کے ساتھ ابھیوجن کے ادکاریوں کے ساتھ پرمک سچے ویدان سوا پرمک سچے ویدان پرشت اور بہت سے انہی لوگوں کے ساتھ اس ویشہ پر بڑا گمبیر چنتن کیا کہ ہم کیسے جنتہ کو سستہ اور شیگر نیائے سولپ کرا سکیں اور جو ہمارے قانون میں دیری کرنے والے پراہ ویدان ہیں ان پراہ ویدانوں کو کیسے ختم کر کے ہم شیگر نیائے سنشت کر سکیں تو دیکھئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ قانونی پراہ ویدان ایسے ہیں جن کا دروپیو کیا جاتا ہے پرنطو وہ پراہ ویدان کسی حد تک اس سیما کو بھی درستیگت رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقتی کو سنوائی کا پورا افسر پردان کیا جانا چاہیے نمبرتہ یہاں اگر ای پی سنگھ کی بات کریں تو دو تین دن پہلے وہ یہ بھی کہتے دکھائی دیئے کہ ان کو بورڈر پر کھڑا کر دو پاکستان کے خلاف ان سے لڑوا لو مان سکتہ نہیں بدلے گی اس طرح سے فانسی دینے سے سماج کی مان سکتہ میں آپ کو لگتا ہے کہ اس فانسی سے کچھ اثر پڑے گا سماج میں کچھ بدلاؤ آئے گا مان سکتہ بدلے گی جو آپ نے آج فانسی پر ان کو لٹکا دیا ہے ہمارے قانون ان کو فانسی پر لٹکایا ہے تو اس طرح سے ہزاروں لوگوں تک یہ میسے چلا گیا کہ اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی کرائم کریں گے تو سزا ہوگی آپ لاکھ قانون کے دعاوں پہ جھے لے آپ بڑے سے بڑے لائر کر لے پیسہ پھیک دے لیکن سچائی کی جیت ہوگی اور آپ کو سزا ملے گی تو آج وہ ہر شخص کو میں آپ کے چینل کے مادیہم سے یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ ہر شخص جو کی اس طرح کی مان سکتہ رکھتا ہے وہ سمل جائے کہ اب ہمارے دیش میں آپ کسی بھی لڑکی پر بری نظر ڈالیں گے تو انجام ایسا ہی ہوگا میں اور بھی کہنا چاہوں گے اس معاملے میں کہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں جو لائرز ہیں انہیں کیس نہیں لینا چاہیے لیکن ایسے کیسز میں کہیں نہ کہیں اپنے پروفیشنل جو بینیفٹس اس کو درکنار کریں کیونکہ وہ لڑکی آپ کی بھی ہو سکتی ہے اے پی سنگھ صاحب جس طرح سے آپ نے پورے کیس میں گھمایا ہے آپ کی جگہ کانون کو آپ نے جگہ جگہ کانون کا داؤں پیج لیا ہے کہیں جہاں بھی لوپولز سے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے زگنے پرات کیے تھے آپ بھی ایک پتا کی نظریہ دیکھتے اور جل سے جل ان کے لیے آپ اس طرح سے چارشی تیار کیا تھا وہ بہت مجبور سے تیار کیا تھا جس طرح سے آج فانسی ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کے چارشیت بہت اچھی رہی ہے لیکن ایک لائر کے ناتے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صرف لائر نہیں ہیں ایک پتا بھی ہیں اور ہر لڑکی کو اس طرح سے نیائے ملنا چاہیے پریوار کو موہ نہیں چھپانا چاہیے موہ ان درندوں کو چھپانا چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کری ہے رچہ پریوار کو آگے آنا چاہیے اور ایسے کسی بھی اتیاج چار کے خلاف اپنی بیٹی کو اپنے پریوار کو مضبوطی دینی چاہیے اور یہ وشواس رکھنا چاہیے کہ پولیس اور کہیں نہ کہیں قانون پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہے دیر ضرور ہوگی سویر ضرور ہوگا دیکھیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے دیش میں آج بھی بیٹی پیدا ہونے کے وقت اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ایک بیٹا پیدا ہونے کے وقت ہوتی ہے کہہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں لکشمی آئی ہے بیٹا ہو جاتا تو اچھی بات تھی یہ جو مان سکتا ہے یہ کیوں ہے اس کی جڑ میں اگر ہم سوچیں تو آج بھی ایک ڈر ہے کہ میری بیٹی کل کو شام کو چھ بجے کے بعد گھر سے باہر رہے گی آٹھ بجے کے بعد گھر سے باہر رہے گی تو جانے کیا ہوگا اگر اس کی نائٹ چھفٹ میں نوکری لگے گی تو کیا ہوگا یہ جو ڈر ہے وہ بچی کے پیدا ہونے سے پیدا ہونے کے سمیے سے ماں باپ کے دل میں ڈر بیٹ جاتا ہے تو یہ ڈر کب نکلے گا جب ہمارا کانون سشکت ہوگا ہماری پولس ہماری جو بھی ہمارے رکشک ہیں سنرکشک ہیں پرشاسن ہیں وہ ہمارے چھوٹی چھوٹی سرکشہ کے جو آسپیکٹس ہیں ان پر دھیان دے گا ہماری تب ہی مان سکتا بدل سکتے ہیں جب ہماری بچیاں سرکشیت ہوں گی بچی کو پیدا کرنے سے ڈر نہیں لگے گا بچی جب گھر میں آئے گی تو ہمیں لگے گا کہ واسطو میں ہماری ایک رانی لکشمی بھائی آئی ہے اور وہ جیت سکتی ہے لڑائی لڑ سکتی ہے جب ہمارے دلوں سے یہ ڈر ختم ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے پالے گا پوسے گا بڑا کرے گا اور خوش رہے گا دوسرا ایک کارن ہمارے ہاں آتا ہے کہ بیا کر کے لڑکی دوسرے گھر جائے گی سکھی رہے گی نہیں رہے گی تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مانسکتہ ہیں جو بچی کے پیدا جنم کے ساتھ ہی ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں اور ایک چنتہ ستانے لگتی ہے کہ میری بچی کتنی سرکشت ہے وہ ہمارے سرکشہ کے انتظام اگر کڑے ہو جائیں ہمارا قانون اگر بہت سکت ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بچیوں کو پیدا کرنے سے بچیوں کو پالنے پوسٹنے سے کبھی کسی کو ڈر نہیں لگے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر گھر سے ایک تھوڑی سی ایجوکیشن لڑکوں کے لیے بھی شروع ہو جانی چاہیے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح پالیں جیسی پابندی لڑکیوں پہ لگائی جاتی ہیں ویسی ہی پابندیاں لڑکوں پہ لگائی جانی چاہیے اور جس طریقے سے کچن میں ایک لڑکی کام کرتی ہے اس طریقے سے لڑکوں کو بھی برابری کا درزہ دے کر کے میں تو یہ کہوں گی لڑکیاں زیادہ بڑی ہیں لڑکیوں میں زیادہ سے ہنشکتی ہے آپ دیکھئے فیمیل فیٹس آئٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ مطلب زندہ رہنے کی کشمتہ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے جو میل جو ہے بھرون وہ اتنا جلدی سروائیول نہیں کرتا ہے تو ہم بیٹیاں اس سمیں سے سشکت ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہمارے پالن پوشن میں پابندیوں کے تحت ہمیں جب پالا جاتا ہے تو ہم کومل کہہ دی جاتے ہیں لیکن ہم ویسے اس طریقے سے کومل نہیں ہیں ہم زیادہ سہن شکتی رکھتی ہیں زیادہ شکتی شالی ہیں تو اگر ہمیں اس مانسکتہ کے ساتھ پالا جائے گا لڑکوں کو بھی لڑکیوں کے برابری کا درزہ دیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت بڑا پریورتہ پریتی پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہیں تیہار جیل سے شیطہ چلیں گے اگر ان سے ہمارا سمپرک ہو پا رہا ہے تو پریتی ابھی تیہار کے باہر کیا گہم ہے گہمی شبوں کو وہاں سے فندے سے اتار لیا گیا ہے پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے آگے کی کاروائی کیا دیکھیں اسپتال کے لیے جو ہے ان کے شووں کو اب سے چند منٹوں پہلے تیہار جیل سے باہر نکالنے کی پرکریہ جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے فانسی خر کا جو بیسمنٹ ہے وہاں پر لے جا کر کے پندوں سے اتارنے کے بعد چھے بجے کے بعد کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقت جو ہوتا ہے فانسی پر کسی دوشی کو لٹکانے کے بعد میں لٹکنے دیا جاتا ہے اس کے بعد آدھے گھنٹے کا جو عرصہ ہے وہ بیٹھ جانے کے بعد ٹھیک چھے بجے انہیں پندوں سے اتارا گیا اور فانسی گھر کی بیسمنٹ میں لے جا کر کہ ڈاکٹرز نے موائنا کیا جس کے بعد انہیں ڈیٹ ڈیکلیئر کیا گیا اس وقت آپ نے تیہار جیل کے باہر کی بات کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیرنگا ہاتھ میں لیے ہوئے کئی لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور ایک ویکٹی ہے یہ پچھلے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت اب ہونے جا رہا ہے میں ان کو پچھلے بہت دیر سے اسی طریقے سے دیکھ رہی ہو ایک ہاتھ میں یہ سندیش لیے ہوئے ہیں اور بقاعدہ سمیں بتا رہے ہیں کہ ساتھ سال تین مہینے تیس دن کتنا عرصہ بیٹھ گیا یہ سندیش دیتے ہوئے یہ پچھلے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے یہاں پر جو لوگ یہاں پر تیرنگے لے کر کے موجود ہیں جیسے ہی پانچ بچ کا تیس منٹ کا وقت ہوا اسے ایک منٹ پہلے یہاں پر لوگوں نے کاؤنڈاؤن شروع کیا تھا اور جیسے ہی کاؤنڈاؤن کے لیے جو ان کی کاؤنٹنگ تیزیرو پر پہنچی یہاں جشن کا ماحول ہوا تالیاں بجی نربھیا جیت گئی اس طرح کنارے لگائے گئے اور اس کے علاوہ تمام انجیوز اور اس طرح کے جو لوگ یہاں پر موجود تھے صبح سے لڈو باتتے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس پرکریہ نے ایک نظیر پیش کی ہے ایسے تمام درندوں کے لیے کہ اگر آپ دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں تو انجام اتنا ہی بھیا ہوگا یہاں پر جو لوگ تیرنگے لے کر موجود ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں آپ لوگ یہاں پر صبح سے موجود ہیں کس طریقے سے اور کیا سندیش دینا چاہیں گے کیا لگتا ہے کہ آج جو ہوا ہے واقعی اب ساماج میں ایک مثال ہوگا میں اس طرح کی جو گھنونی حرکتیں ہوتی ہیں ان کا انجام ایڈ دین یہی ہوتا ہے دیر آئے درست آئے اس کو نربیہ کو انصاف ملنے میں جو دیری ہوئی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نیائی پالی کا کی جو کمجوری ہے وہ سامنے آئی ہے اور میں نربیہ کی ماتا جی کو بہت 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 بھدائی دینا چاہوں گا کہ ان کو انصاف ملا ان کے پیشنس کی جو مثال دیکھی گئی ہے کیونکہ جس حساب سے یہ کیس موڑ لیتا گیا ٹائم ٹو ٹائم موڑ لیتا گیا اور جو دوشی ہیں ان کے وکیل نے تلہ ترگے کی اس میں ترک لگا کے کیس کو بڑھانا چاہا اور ان کو عمر قید میں کنورٹ کرنا کی کوشش کری لیکن ہماری نائی پالی کا کچھ ایسے حصول ہے جن کے آگے کوئی بھی دوشی نہیں ٹک سکتا اور آج اس بات کی خوشی ہے کہ نربیہ کو انصاف ملا کیونکہ ہم آفیس میں رات کے گیارہ بجے سے لے کے کم سم ساڑھے تین چار بجے تک ہم نے نیوز دیکھی تو صرف بس ایک ہی چیز آتا تھا کہ میرے دوشیوں کو بچانے کے لیے رات کو سپریم کورٹ کھل سکتا ہے ہائی کورٹ کھل سکتا ہے لیکن اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ دوشی کو کیوں بچانا چاہتے ہو کیا کارن ہے ایسے گھنونے کیسے کے لیے تو جلدی سے جلدی فاسٹ آئی کورٹ میں سہانو بھوتی نہیں دیکھی مجھے دکھا لوگ جشن بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے وکیل مانو آدھکاروں کا حوالہ دے رہے تھے تمام طرح کی داؤں پیچ کا استعمال کیا لیکن جیسے ہی ساڑھے پانچ ہوئے یہاں تالیوں کی گڑ گڑاہت سنی ہیں دیش کی بیٹی جیت گئی یہ نعرے لگے ہیں نربیہ تم جیت گئی یہ نعرے لگے ہیں اس کے لیے یہ بہت بڑی میں آپ کو بھوپیش ایک دیولپمنٹ بتانا چاہوں گی شاید مین گیٹ جو ہے یہاں سے جو بوڈیز ہیں شب جو ہیں انہیں شفٹ کیا گیا ہے یا پرکریہ ہے جو پوری وہ بلکل آخری سمیے کی جو ہے یہاں پر شروع کی جا رہی ہے باہر نکالنے کی شاید تیاری ہے ایک دیولپمنٹ گہما گہمی بھی ہے لیکن اس بیچ یہاں جو لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کورونا کا دلی میں خطرہ ہے دیش میں خطرہ ہے انتی راجتے سر پر خطرہ ہے لیکن یہاں پر وہ ڈر دہشت نہیں ہے ایک سوال یہ بھی ہے آپ ماسک لگائے ہوئے تو یہاں پر آئے ہیں لیکن کورونا کو لے کر کے جو ایک در ہے جو خوف ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بچھلے کئی سمیسے یہاں پر آج اس چیز کی ساکشی ہونے کے لیشات وہ ڈر بھی گائب ہو گیا بلکل وہ ڈر گائب ہو گیا آج کے دن بہت بڑے خوشی کا دن ہے اور میں سرکار سے بنتی کروں گا آج کے دن کو ایک نیا دیوف کے روپے نیا دیوف کے روپے گوشت کیا جائے پریتی اگر ان کے یہ جو دوشی ہیں ان جن کو فانسی دی گئی ہے ان کے پریجنوں کی اگر بات کریں تو کوئی ان کے شو لینے آئے گا اور اگر ان کے کوئی شو لینے نہیں آتا ہے تو ان کے انتیم سنسکار کی کیا پرکریا رہے گی کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ جیل ایتھارٹیز ان کا انتیم سنسکار کریں گے اور اس سے پہلے کی کیا پرکریا رہے گی پوسٹ مارٹم میں کن باتوں کو جاننے کی کوشش کی جائے گی دیکھئے انتیم پرکریا کی اگر بات دی جائے تو آٹھ بجے دین دیالوپادیا اسپطال میں ڈاکٹروں کا ایک پورا بورڈ ہے جو ان کے پوسٹ مارٹم کی پرکریا کو پورا کرے گا تیہار جیل پرشاسن نے ان چاروں دوشیوں کے پریجنوں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ شب لینا چاہتے ہیں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے تیہار جیل پرشاسن نے اس کا اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے کہ کیا ان کے گھروں کی طرف سے ان کے پریجنوں کی طرف سے کوئی رضا مندگی دکھائی گئی ہے لیکن کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا آخری سمجھ تک تمام کوششیں کی گئی تھی جب ان کے وکیل آخری سمجھ تک تمام دعو پیچ اپنا رہے تھے تو ان کے پریوار کے لوگ بھی کورٹ پر موجود تھے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ شب لینے سے پریوار کے لوگ انکار کریں گے کیونکہ آخری سمجھ تک شاید انہیں امید تھی کہ ایک بار پھر سے وہ کچھ ایکسٹینشن لے لیں گے لیکن کیونکہ ان کے پریوار کے لوگ ہیں تو وہ شب لینے کے لیے دیفنیٹلی پہنچیں گے ایسی امید ابھی بھی جتائی جا رہی ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا پوسٹ موٹم کا آٹھ جو یہاں پر آٹھ بجے کا سمجھ ہے تیہار جیل سے ڈی ڈی اسپتہ لے جانے کے بعد آٹھ بجے سے بوسٹ موٹم کی پرکریہ شروع ہوگی جس کی ویڈیو گرافی بھی جو ہے کرائی جائے گی ایسا جانکاری ملی ہے پیٹی اگر فانسی کے وقت کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کپڑے بدلنے سے منع کر دیا تھا پوجہ پاڑ سے منع کر دیا تھا ناشتہ کرنے سے منع کر دیا تھا نہیں جا رہے تھے چینہ جھپٹی ہو رہی تھی وہاں پر ایسے میں جیل پرشاہ سن نے جب ان کی اس بات کے پوشٹی کی آپ کے ضرور بات ہوئی ہوگی تیہار جیل کے پی آروں سے یا کسی بڑے عدی کاریوں سے اس وقت کا وہاں پر محول کیا تھا دیکھئے یہ سمجھ تھوڑا ساخاص کر کے جیل کے اسٹاف کے لیے تھوڑا مشکل بھرا ہوتا ہے جب کسی ویقتی کو پھانسی جیسی پرکریہ کے لیے لے جایا جاتا ہے یہ ایک نارمل پرکریہ نہیں ہے اور کوئی شاید آم ردے والا ویقتی اس کو فیز بھی نہیں کر سکتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو کتنا ہی بڑا ابراد ہو جب آپ کے سامنے کسی ویقتی کو پھانسی جیسی سزا دی جاتی ہے جو ایک نارمل ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے تو دیفینیٹلی وہ سمجھ تھوڑا سا لوگوں کے لیے کٹھن ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھانسی کی پرکریہ دینے والے ویقتی کا نام جلاد رکھا جاتا ہے ایک ایسا ویقتی جس کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے آپ نے بلکل چھیک کہا وینے جو ہیں ان سبھی میں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جس وقت انہیں موقع دیا گیا کہ ناشتہ کر لیں نہا لیں اور پوجہ کے لیے جو دس منٹ کا وقت تھا کہ اپنے عشت کو اپیاد کر لیں اس درمیان بھی وہ یہ بولتا ہوا چیکتا ہوا روتا ہوا سنائی دیا کہ نہ مرنا نہیں چاہتا ہوں حالانکہ مکیش اور پون بتایا گیا کہ بہت زیادہ شوڑ نہیں مچا رہے تھے لیکن اس سے پہلے رات بھر بہت اپشبدوں کا استعمال بھی ان کے دوارہ کیا گیا جیل کو کوستے ہوئے بھی دکھائی دیئے جیل کے کرمچاریوں کو کوستے ہوئے بھی دکھائی دیئے اس طرح کی ایک جو نارمل ہیومن تنڈنسی ہوتی ہے کسی بھی وقتی کو جس کو فانسی دی جانی ہے یہ تمام ریاکشنز جو ہیں ان دوشیوں دوارہ بیتی رات دیکھنے کو ملے ہیں لیکن اس کے بعد میں اگر بات کی جائے تو اس پوری پرکریہ کو جب انجام دیا جا رہا تھا تو اس وقت سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں وارڈن بھی ہوتے ہیں اور بقاعدہ ہاتھ پکڑ کر کے لے جایا جاتا ہے بیس سے بھی زیادہ سٹاف جو تھا اور سورکشا کرمیوں کا جو ٹیم تھی وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے فانسی گھر تک ان کے سیل سے فانسی گھر تک لے کر کے گئی تھی اور اس کے وقت بھی جب بتایا گیا کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے تھے اس وقت بھی جو ہے وینے جو ہے وہ بہت زیادہ ریزسٹ کر رہا تھا روتا ہوا دکھائی دیا لیکن کیونکہ انہیں ان کے انجام تک پہنچانا تھا ان کے کرتے کا انجام ان کو بھگتنا ہی تھا لہٰذا اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا دل دیفنیٹلی نہیں پسیجنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جلاد جو اپنا کام ہے وہ بخوبی انجام دے اس کے لیے پوری پرکٹس کی جاتی ہے اور کئی راؤنڈز کی پرکٹس اس چیز کے لیے بھی کی گئی تھی جسے ٹھیک پانچ بچ کر کے تیس منٹ پر کمپلیٹ بھی کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈیٹ ڈیکلیئر کیا گیا آؤں گا پریتی آپ کے پاس ریچہ ہمارے ساتھ موجود ہے نمبرتہ نارائن ہمارے ساتھ موجود ہے سماجی کارکرتا جس طریقے کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں فانسی سے جڑی یہ خبر ان کے کیے کی سزا مل گئی لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک نظیر ثابت ہوگا یہ فینسلہ چاروں دوشیوں نے قانونی دعو پینچ لگا لیے جھوٹی سچی باتیں کر دی کوٹ میں تمام آلتو پھالتو کی دلیلیں دے دی بچنے میں جگت لگائی اور اس میں کہیں نہ کہیں کامیابی ہوئے لیکن حاصل وہی فانسی لگتا ہے آپ کو کس سماج میں فرق پڑے گا بلکل فرق پڑے گا جس طرح سے میسیج آج دیا گیا ہے پوری دیش کو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور جس طرح سے شروع سے بات ہو رہی ہے کہ آج کا دن جشن منایا جائے گا آج کے دن ایک اتحاس کے لیے ایک بڑا تاریخ ہوگا آج کے دن کو ہم انصاف کے طور پر منا سکتے ہیں آج کے دن کو ہم میں تو یہی کہوں گے آپ کی چانل کے مادرین سے آج کے دن بیٹی دیوست کے طور پر منایا جا سکتا ہے کیونکہ آج ایک بیٹیوں کی جیت ہوئی ہے ہر بیٹی کو آج ایک بل ملا ہے ایک شکتی ملی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ گلت ہوگا تو اس دیش کی قانون ویسہ اس کے ساتھ ہے اس دیش کی پولس اس کے ساتھ اس دیش کی میڈیا اس کے ساتھ ہے اس دیش کے کارکرتہ جو ساماجی کارکرتہ ہر کوئی اس کے ساتھ ہے جس طرح سے تیہار جیل کے باہر دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں دلی ہی نہیں دلی سے آس پاس سے یو پی سے بیہار سے لوگ آئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر کسی کی نظر اس کیس پر تھی ہر کسی کو چاہا تھی کہ جو یہ دوشی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اور انہیں فانسی کی سزا سنائی جائے اور جس طرح سے سزا ہوئی ہے ہر کسی کو میسیج جارہا ہے اس طرح کے مانشکتہ رکھنے والوں کو میسیج جارہا ہے کہ اگر کوئی کرائیم ہوگا تو انہیں سزا ملے گی ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں بلاتکار کی کیسز آتے ہیں تو کیوں ایک لڑکی کا چہرہ چھپایا جاتا ہے کیوں اس کے نام کو بدل دیا جاتا ہے اس سے زیادہ کون درد محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے آپ نے عزت آبرو کو تارتار کر دیا ہے پھر آپ کس بات سے اس کے نام کو چھپا رہے ہیں اس کے چہرے کو چھپا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نہیں اس کے نام کو چھپاؤ نہ اس کے چہرے کو شپاؤ اس کی ایڈنٹیٹی بتاؤ کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ زگنے ہوا ہے اور اس لڑکی کو نیائے ملے گا نہیں نہیں یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لینج ہے بلکل میں تبھی جی جی میں بلکل تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے کیونکہ اب بدلاؤ اس دیش میں آ چکا ہے جس طرح سے نربیہ کی ماں کھل کر کے اس سے پہلے جتنے بھی معاملے ہوتے تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھپیش جی جو پیڑی تھے اس کے پریوار والوں کے چہرے کو بلر کر کے میڈیا دکھاتی تھی لیکن نربیہ کی ماں سامنے آئی اس کے چہرے کو بلر نہیں کیا گیا تو میں یہی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کی بدلاؤ ہونی چاہیے کہ لڑکی کا نام نہیں چھپنا چاہیے اس کے چہرے کو نہیں ہمیں بلر کرنا چاہیے چلی واردات ہوئی سولہ دسمبر دوہزار بارہ رچہ جی واردات کے پندرہ دن تک وہ زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہی درد میں تھی پورا دیش درد میں تھا صدمے میں تھا اور اس نے پندرہ دن آخری سانس دی تھی پندرہ دن کے بعد اس نے دم توڑ دیا آپ کو اس وقت جو درد تھا آج کہیں نہ کہیں انہی لوگوں میں جو درد محسوس کر رہے تھے کہیں نہ کہیں سکون ہوگا ساڑھے پانچ بجے جی میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے جب کل جب میں نے یہ سنا کہ ہاں اب یہ فانسی کی سزا مقرر ہے اور بدلی نہیں جائے گی تو حالی کہ آج دیر رات تک کوششیں چلتی رہی پورا میں نے دیکھا سنا پڑھا تو اس سمیں جو ایک مضبوطی کا جو احساس ہوا ایک محلہ ہونے پہ جو گر ہوا کہ ہاں واسطو میں انصاف ملے گا اس سمیں جو بطلب شبدوں میں بیان وہ خوشی نہیں کی جا سکتی اس انصاف کو ملنے پر اور جو جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا اور آت صبح جو فانسی کے وقت ہم سب لوگ جگے ہوئے ہیں دیش وہاں پر کھڑا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اور فانسی ہونے کے بعد لڑو بھانٹے جا رہے ہیں تو اس چیز کا جو احساس ہے وہ شبدوں کے دوارہ بیان نہیں کیا جا سکتا بہت سکون ہے بہت راحت ہے ایک مضبوطی کا احساس ہے کہ ہاں قانون ہمارے ساتھ ہے اور مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی آپ کی جو وہاں پر سمواد آتا موجود ہیں انہوں نے ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھا اور بتایا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ وہاں پر اب پریشان ہو رہا ہے کیا یہ نظارہ اس لڑکے کے سامنے تب نہیں آیا جب وہ یہ گھنونا اپراد کر رہا تھا کیا وہ ایک شبد ہوتا ہے اپنے پیروں کو دوسرے کے جوتے میں ڈال کر دیکھنا تو آج وہ محسوس کر رہا ہے کہ میری مرتیو ابھی تو اسے بہت آسان مرتیو ملی ہے بہت ہی مشکل سے پانچ منٹ تڑپا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا جو اس نے دو ڈیڑھ دو گھنٹے جو اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے جو گھنونا اپراد کیا انہیں روڈ سے مارا اس کے اندر روڈ گھوسا دی گئی تو وہ سب جو چیزیں تھی اس سامنے ان کے سامنے وہ جو جانور ان کے دماغ پر ہاوی تھا وہ کہاں تھا جو یہ مائنیوٹلی آپزوریشن آپ کی سمباد داتا نہیں ہاں ایک ایک شبد بیان کر کے کہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سندیش ہے ان لوگوں کے لیے کہ دیکھیں انت میں تمہیں بھی فانسی کے فندے پر لٹکنا اور تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے یہ چیز کابل تاریف ہے کہ اس چیز کو اتنی مائنیوٹلی سے اتنی سنجیدگی سے آپ لوگوں نے اسے پیش کیا ہے آپ کے چینل نے اسے پیش کیا ہے اس کا جو سندیش ہے وہ دور تک اور بہت گہرائی سے جائے گا اس طریقے کو مددوں کو جب ہم سامنے لاتے ہیں اور اتنے سنیمیت شبدوں میں آپ لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے جو اس کا سندیش ہے وہ واستوے میں جو بہت گہرائی سے لیا جائے گا اس سندیش کو ہمیں سمجھنا چاہیے محسوس کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کا ہر وقتی آج اس چیز کو محسوس کرے گا اور اس چیز کا سمان کرے گا کہ ہاں یہ فیصلہ بلکہ صحیح ہے سمیں سم وضاتا سمن کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آنگوار ایچ آپ کے پاس سات سال کے بعد نریبیہ کو نیائے ملا بیس مارچ دو ہزار بیس یعنی آج ابھی کچھ دیر پہلے ساڑھے پانچ بجے تے وقت پر چاروں دوشیوں کو فانسی دی گئی جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں فانسی فانسی سے پہلے کا آدھا گھنٹہ کافی مہتو پونڈ رہا اس دوران دوشیوں نے خود کو بچانے کی کوشش کی وہ روئے فانسی گھر میں لیٹ تک گئے زمین پر لیٹ گئے پیر پکڑنے لگ گئے جو وہاں پر پر کریا ہوئی لیکن ان کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں تھا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا آج ہم لوگوں لگاتار کے سال اور اس نے دنوں سے اور اس نے مہینوں سے سور کر رہے تھے ہر دن ایک ایک دن جب یہ جہری ہوتی تھی اور جب بھی آنے رویاں کی ماں بھار نگلتی ہوئی روتے ہوئے چہرے اور ان کے لائر سے جو آہ بیان ہوا کرتا تھا وہ بہت بھی مرمہت کرنے والا ہوتا تھا اور ہر دن اپنے دیش میں اس طرح سے گھٹائیں گھٹو ہوتی وہ ہر دن سہین تسکے سے ہمیں آپ کو پریشان کرتی دیں کہ آخر ہمارے پاس کانون ہے لیکن ہم اس کانون کا استعمال سہین طریقے سے نہیں پیار پا رہے ہیں کانون میں اتنی جیدہ بیرکیشن سے بنا جی گئی ہے کہ کوئی بھی دوش کو کسی کے روش کو سجا جنا ملے لیکن جو دوشی ہے اس میں سجا دینے میں ہمیں اتنا وقت لگ گیا سپریم کورٹ سیدھے سیدھے اب کینسر کار بھی جا چکی ہے تو بہت مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک جرور گارڈلینس جاری سپریم کورٹ کرے گا کہ اس طرح کی جتنے سدائیں دل کو دی جاتی ہے اس کے لئے وقت مقرر کر دی جائے کہ آپ کا پندرہ دین یا پیتالیس دین سے زیادہ شما یاچنا پراسپادی کے پاس نہیں جائیں گے کچھ اور فیکشن فگرز آ رہے ہیں سمن رکھوں گا آپ کو جیل کے اتھیکاریوں کے مطابق چاروں قاتلوں کو ایک ساتھ فانسی پر لٹکا دیا گیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب چار قاتلوں کو ایک ساتھ فانسی پر لٹکایا گیا ہے اس کے لئے جیل نمبر تین کی فانسی کوٹھی میں فانسی کے دو تختوں پر چاروں کو لٹکانے کے لئے چار ہنگر بنائے گئے تھے ان میں سے ایک کا لیور میرٹ سے آئے جلاد پاون نے کیچا تھا اور دوسرا لیور جو تھا وہ جیل سٹاف نے کیچا تھا لیکن بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ چاروں کو فانسی دینے کے ایوز میں ساٹھ ہزار روپے کا جو مہن تانہ تیہ کیا گیا تھا جلاد کا وہ پورا جلاد کو ملے گا سمن دیکھیں یہ فارمیلٹیز ہے اور اس فارمیلٹیز کو پورے کرنے کے لئے کہ وہ پاون جلاد ہی ہیں ایسا وقتی ہے جس کو پہلے بھی لائے گیا کیونکہ اس کے بعد تین بار جو ڈیتھ وارن جاری کی گئی اور اس میں پھر اسٹے اور تمام ساری ایسی چیزیں رہی جس کو لے کر کافی اس میں کچھ پیورتن ہوا لیکن جو ان کے مہنت آنا ہے ان کو تو دے نہیں ہے اور اس سے پہلے ایک سب سے دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جب اس کو سجائے موت دینے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہ شما اسے مانگتا ہے کہ میں تمہیں اس کانونی پرکریہ کا اس پرابدھان کے لئے میں مضبور ہوں لیکن میں تم سے شما چاہتا ہوں کہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں اس لئے اس سے پہلے جو ایک فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے پاون نے پہلے اس سے شما مانگی اور اس کے بعد اس لیور کو ڈاؤن کیا اور اس کے بعد چاروں کو سجائے موت مل گئی تو یہ فارمیلٹیز ہے اور کہ بھویشنر ہم سے بہت زیادہ کبر کر چکے ہیں اس کے بعد یہ فارمیلٹیز ہے اس میں یہ کہ آدھے گھنٹے تک وہ ایسے ہی لیور پر لٹکتا رہتا ہے کیونکہ اس کے تینوں کوڑ جو وہ ٹھوٹنے چاہیے اور ٹھوٹیں ایک بعد ان کا شریع بلکل شانت ہو جائے اس کے بعد پھر ان کو نیچے اتارا گیا اور پھر ڈاکٹرز کی جو پوری ٹیم تھی اس نے محاینہ کیا اور دیکھا کہا ہے کہ وہ چاروں جو ہیں وہ بلکل پوری طرح سے ان کا شب جو ہے مرت پرائی ہو چکا ہے اب شانس ہے نہ ہی کوئی دھمنیوں میں کوئی جان ہے اس کے بعد چھلی آؤں گا سمن شکروار طلقے کچھ اور فیٹس آ رہے ہیں شکروار طلقے سوا تین بجے چاروں کو ان کے سیل سے اٹھایا گیا لیکن چاروں میں سے کوئی بھی رات کو سویا نہیں تھا بے چین تھے پریشان تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب ان کا نزدیک انت ہے اور اس کے بعد صبح کی ضروری پرکریاں ہیں پوری کرنے کے بعد ان میں ان سے نہانے کو کہا گیا اس کے بعد ان کے لیے چائے منگائی گئی پھر آخری اچھا پوچھی گئی اور پھر جیل سے باہر لانے کے لیے ان چاروں کو کالا کرتا پائجامہ پہنایا گیا چاروں کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھنے کی پرکریاں چل رہی تھی دونے بندوا لیے تھے دونے نہیں بندوا لیے تھے لیکن ان کی نہیں چلی جیل پرشانسن نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوا فانسی سیل پر زمین پر لیٹھتا ہوا یہ یہ وینے کی حالت تھی جی بلکل کچھ یہی تصویر تھی جیل کی جو سٹاف ہیں جو اس پوری ٹیم میں شامل تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس کے پورے سیکوئنس کو بتایا ہے حالانکہ لاسٹ منٹ پر جب انہیں کپڑے بدلنے کے لیے کہا گیا تھا نہانے کے لیے کہا گیا تو باقی سب نے بینکار کیا تھا لیکن باقیوں نے بہت آسانی سے جب اس کے بعد جیل کی تمام سٹاف نے ان کو جا کر کنونس کیا کہ یہ پرکریا کا پاتھ ہے اور اس کے آگے ہم بے بس ہیں ہمارے پاس آپ کے خلاف کچھ ہے نہیں لیکن جو نردیش ہیں اس کا ہمیں پالن کرنا ہے اور اس چیز کو کنونس کرنے کے بعد وہ لوگ پھانسی گھر تک لے گئے لیکن ایکچول میں یہ جو تصویر آپ نے ابھی الابریٹ کی اس سے بھی زیادہ کافی چیزیں ہوئی ہیں جیسے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو چشمرید ہیں کہ وہ نے رات بھر جیل آثورٹیز کو جیل کے سٹاف کو کوستا رہا اب شبد بولتا ہوا دکھائی دیا بڑھ بڑھاتا ہوا دکھائی دیا اور ایسے بہت سی چیزیں تھیں جو باقی تمام منو ویگیانک جو یہاں پر اس وقت موجود تھے پوری پرکریا کے لیے انہوں نے بھی بتایا کہ اس وہ ابحاوک ہے اور اس سے وہ لوگ خاص کر کے ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے اس پرکریا میں شامل ہونے کے لیے جو تھوڑے منو ویگیانک دشتے سے زیادہ مضبوط دل کے ہوتے ہیں جنہیں اس کا فرق نہیں پڑتا اثر نہیں پڑتا اور ان کی طرف سے کوئی ریاکشن کوئی پرتکریا نہ خوشی کی نہ گسے کی نہ دکھی کی اس طرح کی کوئی بھی پرتکریا ہے ان کی چہرے سے نہیں دکھائی دیتی وقت نہیں ہوتی اور نہ ہی گسہ ناراضگی چڑچڑاہت دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی ہی ٹیم کے لوگوں نے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی اور حالانکہ وہ اپنے ہاتھ کھیشتا ہوا لگ بھگ تقریباً اسے بہت مشکت کرنی پڑی ہے فانسی گھر تک لے جانے کے اور اس کے بعد جب اس کے پیر باندھے جا رہے تھے تو وہ تقریباً اس نے اپنے آپ کو گھٹنوں تک موڑ لیا تھا لیٹنے کی کوشش کی اور تقریباً فلور پر وہ لوٹتا ہوا دکھائی دیا تھا یہ چیزیں لوگوں نے بتائی ہیں جو اندر موجود تھے حالانکہ ہار جیل کے ڈی جی کا ایک افیشل ورزن ابھی آنا باقی ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف فانسی کی پوچھتی ہم نے ٹھیک پانچ پچھ کر تیس منٹ پر فانسی کی پرکٹہ کو پورا کیا یہ اپ ڈیٹ دیئے اور ساتھی ساتھ ان کے مہنتانہ وغیرہ جو ہیں کیونکہ اس جیل میں جب وہ لوگ رہے تو اس درمیان کیا کچھ کیا کیونکہ آپ جیل میں کام کر سکتے ہیں شرم کر سکتے ہیں اور اس درمیان کچھ پانیشمنٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور اگر آپ شرم کرتے ہیں تو پانیشمنٹ کچھ کم ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں اسی جیل میں رہنے کی درمیان کی پرکٹہ کا بات ہے اکشے کو سب سے زیادہ مہنتانہ ملا تھا اس درمیان اس نے اس کو ارن کیا تھا اس چیز کی بھی ڈیٹیل جو ہے تیہار کے ادھیکاریوں دوارہ بتائی گئی ہیں اور کل ملا کر کے ایک اوفیشل نوٹ کے آنے کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں حالانکہ اس بیچ میں اگر بات کر رہا دین دیالو پادھیا اسپتال میں تقریباً پوسٹ موٹم کی پرکٹہ کا جو ہے تیاری کر لی گئی ہے اور یہاں پر تصویر جو ہے وہ دیکھے جا سکتی ہے ابھی بھی یہاں پر فورس کی موجودگی ہے سٹاف کی موجودگی ہے کافی اہم جانکاری آپ سے مل پا رہی ہیں کچھ فیٹس ہمارے پاس آئے ہیں فانسی کے لئے دوشیوں کو لے کر جایا جا رہا تھا تو ایک در گیا تھا وہ فانسی گھر میں لیٹ گیا اور آگے جانے سے منع کرنے لگا کافی کوششوں کے بعد اسے آگے لے کر جایا گیا تو اس نے منع کیا اس کے بعد اس کو جبردستی اٹھا کر وہاں سے لے جایا گیا کیونکہ وہ ہاتھا پائی کرنے کی نوبت وہاں پر آ گئی تھی سیل سے باہر لگی فانسی کوٹھی سے پہلے چہرے پر اس کے کالے کپڑے لگا دیئے گئے تھے اس کے ہاتھوں کو باندیا گیا تھا ان کے پیروں کو بھی باندیا گیا تھا تاکہ فانسی دیتے سمیں کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اور ان کے پیر آپس میں نہ ٹکرائیں اس کے بعد پابن جلاد نے لیور کھیچنے کے لیے جیل نمبر تین کے سپریٹنڈنٹ کے اشارے کا انتظار کیا اور جیسے ہی ٹھیک ساڑھے پانچ ہوئے جیل سپریٹنڈنٹ نے ان کو اشارہ کیا اور اس نے لیور کو کھیچ دیا کومل شرمہ سمی سمبتہ تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں نربیہ کی ماں کے ساتھ وہ موجود ہیں ان کے گھر کے باہر موجود ہیں کومل اگر کل رات سے ہی بات کریں تو اس پریوار نے آخری لڑائی جو لڑی وہ بڑی بہادری سے لڑی آئی کوٹ کا رخ کیا آدھی رات کو سپریم کوٹ کا رخ کیا اور آخر کار جب وہاں پر نشت ہو گیا سو نشت ہو گیا کہ ان کو ساڑھے پانچ بجے فانسی ہوگی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت مقرر تھا تب تک ان کو کانون پر پورا بھروسہ تھا ان کو لگ رہا تھا کہ آج فانسی ہو جائے گی یا ان کو آج بھی کہیں سنچے تھا جی بلکل کل جس طریقے سے رات کو ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ بیٹھی اور جس طریقے سے پوری رات کاروائی چلتی رہی اس رات وہاں پر نربیہ کی ماتا جی اور پتا جی جو ہے ان کی وکیل برابر ان کی ساتھ جو ہے اور موسی ان کے ساتھ بنی رہی وہاں پر اور انہوں نے اس بات کی انتظار کرتے رہے حالانکہ نربیہ کی ماتا کہنا ہے کہ جب وہ گئے وہاں پر ہائی کوٹ میں جب فیصلہ پہنچا تب جو ہے ان کا تھوڑی سی لگا ان کو کہیں ابھی بھی پیسے فیصلہ نہ دل جائے جیسے ہی سپریم کوٹ میں پہنچا پہنچی بات اس کے بعد جو ہے ان کو اس بات پر وشواس ہو گیا کہ نہیں فیصلہ ان کے حق میں ہی ہوگا اور نربیہ کو نیائے ملے گا اور حالانکہ بیچ میں ایک مومنٹ ایسا بھی آئے تھا جب جو ہے اکشے کی بیوی جو ہے ان کے سامنے آکر کے رونے لگ گئی اور گوھار لگائی کہ ان کے بیٹے کی فاسی ٹال دی جائے لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی ایک ماں ہے اور اس بات کو ان کا رونہ میں سمجھ سکتی ہے ان کا حق تھا لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا میں بھی ایک ماں ہوں اور سات سال تک یہ درد میں نے سہا ہے چلیئے کومل کومل آپ آپ جو باتیں بتا رہی ہیں وہ آپ نے نربیہ کی ماتا جی سے آشا دیوی سے بات چیت میں ون ٹو ون میں کی ہیں جرہا ایک بار دیکھ لیتے ہیں آپ کی کیا بات چیت ہوئی ان کے ساتھ انتظار لمبا ہوا لیکن انتظار کا پھر میتھا بھی نکلا پورے دیش کی بیٹی جو ہے ان کو نیائے ملا یہاں پر میتھائیاں باتی جا رہی ہے نربیہ کو نیائے ملا ان کی ماتا جی جو ہیں بہت خوش ہے انتظار لمبا تھا سب سے پہلے جب آپ سپریم کورٹ سے لوٹے ہیں اور سپریم کورٹ نے فاسی کے ڈیف وارنٹ پر کو جو کہتے ہو رکھا آپ نے گھر آ کے کیا کیا پہلا مومنٹ سب سے پہلے میں نے بچی کے آنگے ہاتھ جوڑا اور اس کے تصویر کو گلے لگائی اور فائلنلی میں نے آج اس کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا کہ بیٹا آپ کو انصاف ملا آپ کے ساتھ یہ ساری محیلائیں بھی کھڑی رہی تو اس مومنٹ میں آپ کو اتنے لمبے انتظار میں آپ کو یہ بھی لگا نہیں میں اکیلی نہیں ہوں یہ سب ہمیرے ساتھ کھڑیاں یہ سب میری طاقت ہے ہمیں لگا نہیں ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آج آپ آئے ہوں گے گیٹس پہ تو دیکھے ہوں گے ہم ہر روز ایک گھنٹے آٹھ سے نو بجے تک ہم ہر روز کینڈل مارچ جلاتے تھے ان لوگوں نے یہ محیم چلائی کہ جب تک نربیہ مجرموں کو فانسی نہیں ہو جائے گی تب تک یہ کینڈل مارچ جلتا رہے گا میں رہی نہیں رہی لیکن یہ محیم ان لوگوں نے چلائی بلکہ ان کے محیم میں میں جھوڑی اور مجھے اتنی طاقت ملی کہ میں آج یہاں تک لڑتے لڑتے اس مقام پہ آئی کہ فائنلی آج ان کو فانسی ہوئی اور نربیہ کو انصاف کرتے ہیں اس دن کو کسی خاص دن کے طور پر آپ نربیہ کے نام رکھنے کی گزارش کریں گی دیکھئے سائد ہم کو گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نربیہ جب اس دنیا سے گئی پورا دیش نے نربیہ کو اپنے دیش کی بیٹی مانا اپنی بیٹی مانا تو مجھے بشواس ہے کہ سب ہی لوگ اس تاریخ کو نربیہ نربیہ دیش کے روپ میں منائیں گے اور جانیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں آخری سوال کی جس طریقے سے آپ لڑائی لڑی اس میں کئی لوپولز دکھے کہ نیائے میں دیری لگ رہی ہے وکیل بار بار ان کی پٹیشن لے کے آ رہے ہیں کیا آگے اس چیز کے لئے کھڑی ہوں گی دیش پورے دیش کی بیٹیوں کی ماں بند کے کہ اب قانون ویوستہ میں جس طریقے کی لوپولز ہے اس میں چینج ہو جی کہیں نہ کہیں نربیہ کے کیس میں جو ٹھیلے ٹیکٹس اپنائی گئی اس کے مادہم سے ہی ہمارے قانون میں جو کمیاں ہیں وہ سامنے آئی اور رچہ سود اور نمبرتہ نرائن ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے اپنی گیسٹ کے ساتھ رچہ دیر آئے درست آئے آخر کار سات سال ضرور لگے لیکن تمام ارچنوں کے باوجود یہ سکون کے کم سے کم یہ ایک نظیر پیدا ہوگی اور ہمارے دیش کی بچیوں کی طرف محلاؤں کی طرف جو لوگ بری نظر رکھتے ہیں ان کو کم سے کم ان کے دماغ میں ان کے دل میں ایک ڈر ضرور ہوگا کہ ہمارا بھی حشر یہ ہی ہوگا یہ فیصلہ واسطہ میں ایک نظریہ بدلنے والا فیصلہ ہے اس سے ماباپ کے دل میں بھی یہ ضرور بات جائے گی کہ اگر میرا بچہ غلط کام کرے گا تو انت اس کا کیا ہونے والا ہے واسطہ میں یہ نظریہ بدلنے والا فیصلہ ہے اور ایک مثال ہے اپنے آپ میں کہ غلط کروگے تو سزا ملنی ہی ملنی ہے دیر آئے درست آئے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیری ضرور لگی لیکن جو انصاف ہوا جو فیصلہ آیا جو فانسی کی سزا سنائی گئی وہ بہت صحیح بہت ہی اچھی ایک بات ہے کہ سب کو ایک لیسن ملے گا سب کو ایک مثال ملے گی کہ ہمیشہ اچھائی اور ستے ہی جیتتا ہے کہتے ہیں کہ ستے پریشان ضرور ہوتا ہے لیکن ستے جیتتا ہمیشہ ہے تو یہ مثال آج پھر سے ایک بار صد ہو گئی یہ بات ایک بار پھر سے صد ہو گئی کہ واسطہ میں ستے کی ہی وجہ ہوتی ہے اچھائی کی ہی وجہ ہوتی ہے برائے کا انت یا تو موت ہے یا اس کا جیسا بھی جو بھی حشر ہے وہ برائی ہے تو آج اچھائی کی ایک بار پھر سے جیت ہوئی ہم اس دیوست کو ورشوں ورشوں تک یاد رکھیں ایک یہی اپیل میں دوبارہ سے کرنا چاہوں گی کہ آج کے اس دیوست کو نربھیا نیائے دیوست کے نام سے یا مہیلا سشکتی کرن کے نام سے اس دیوست کا ایک نام ضرور رکھا جائے تاکہ سالوں ہم اسے یاد رکھیں اور ہر سال اسے منائیں اور لوگوں کے سامنے پھر سے ایک مثال ایک یاد جسے کہتے ہیں کہ recall کرانا remind کرانا کہ اس نیائے کو remind کراتے رہے کہ جو جن کے دلوں میں چھوٹا سا بھی کہیں پاپ پنپ رہا ہے وہ پاپ وہیں شانت ہو جائے اور اس دیوست کو یاد کریں نربھیا کے اس نیائے کو یاد کریں اس کی لڑائی کے اس کے ماں باپ کے سنگھرش کو اور ایک میں سندیش دینا چاہوں گی کہ جو بیٹیوں کے ماں باپ چھپ جاتے ہیں پردوں کے پیچھے کسی بھی وجہ سے انہیں بھی مجھے لگتا ہے کہ بل ملے گا اور ان سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گی کہ سامنے آئے نیائے اوشے ملے گا اور نیائے ویوستہ پر آج جو ہمارا وشواس قائم ہو رہا ہے اسے ہر ویقتی کو بل ملے گا ہر دیش کے ناغرک کو بل ملے گا کہ انتتہ نیائے ضرور ملے گا ایک خبر کو کوریج کے دوران میرا بھی تیہاڑ جل جارہا ہوا تھا اور وہاں پر ایک دیوار میں ایک کوٹیشن مجھے آج صبح یاد آ رہا ہے تیہاڑ جل کی ایک دیوار میں لکھا تھا سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے چاہے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہتا ہے چاہے اس کے سو ثبوت ہوں آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا آپ کا نمبرتہ آپ کا ریاکشن لینے چاہیں گے چلتے چلتے بہت سمشیپ میں جی بلکل آج جیت ملی ہے نربیہ کو جیت ملی ہے پورے دیش کی بیٹیوں کو جیت ملی ہے اور ایک بات میں بس یہاں پر رکھنا چاہوں گی جس طرح سے اس پورے معاملے میں جو دوشیوں کے وکیل تھے اے پی سنگ صاحب ان کو تو میسیج مل گیا لیکن ان سبھی وکیلوں کو بھی میسیج مل گیا کہ آپ کتنے بھی دعاو پیش لگا لیں انت میں جیت ہمارے دیش میں نعائی کی ہوتی ہے سچائی کی ہوتی ہے اور انت ہوتی ہے برائی کی تو اب جتنے بھی لائئرز ہیں یہ ثابت کر دیا ہے ہمارے دیش کے قانون نے اگر آپ قانون کا گلت سہرہ لیں گے لیکن انت میں جیت ہماری سچائی کی ہوگی نعائی کی ہوگی تو سبھی کو میسیج مل گیا میں نے کئی بار ڈیویٹ میں بھاگ لیا ہے اس معاملے کو لے کر کے آج لیکن من کو سنتوشتی مل رہی ہے کہ آج پہلی بار نربیہ کو نیائے ملا اور ہم نے جتنی بھی آواز اٹھائی ہے اس آواز کو آج بل ملا سمیت سموت آتے پریتی منڈے ہمار ساتھ موجود ہیں پریتی مجھے یاد ہے اس وقت میں اینکرنگ کر رہا تو اور آپ ریپورٹنگ کر رہی تھی جس وقت سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو یہ گھٹنا گھٹی تھی تمام آپ نے ویجولائز کیا تھا چیزوں کو اور ڈیٹیل میں اپنے ترشکوں کو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں پر کیسے گھٹنا ہوئی تھی کہیں دنوں تک آپ اس فالو اپ سٹوری میں لگی رہی تھی جب تک وہ درندے پکڑے نہیں گئے تھے چار شیٹ فائل ہوئی تمام کوٹ کی تاریخوں پر بھی آپ جاتی رہی لیکن سمجھنا چاہیں گے آج سات سال کے اس انترال کے بعد سات سال تین مہینے اور تین دن کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے میڈیا نے کس طریقے سے اس میں بھومی کا نبھائی اور کیا کچھ یاد ہیں آپ کے ساتھ دیکھیں اگر یادوں کی بات کی جائے تو سولہ دسمبر کی جب یہ گھٹنا پیش آئی تھی تو اس وقت کسی کو علم نہیں تھا کہ دیش میں جب سردی کا محول ہے کہورا پڑ رہا ہے بہت تھنڈ ہے اس وقت رازدھانی دلی میں ساؤڈ دلی جو کہ دلی کے پوش لاکوں میں سے کہا جاتا ہے وہاں پر تیز رفتار دوٹی ہوئی ایک چارٹٹ بس میں ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے درندگی کی حد انتہا جسے شاید پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں محسوس نہیں کیا اس جگہنے کرتے کو انجام دیا گیا تھا آہ چھے لوگ تھے اس پوری گھٹنا میں جس میں رام سنگھ نے جب پروسیڈنگز چلی اور اس کے بیچ میں ہی فانسی لگا لی تھی تیہار جیل میں اور ایک نابالک جو اس وقت اپنے نابالک ہونے کا فائدہ اٹھا کر کہ ابھی بھی اس دنیا میں سانسے لے رہا ہے اب وہ نابالک نہیں رہا لیکن سانسے لے رہا ہے اس وقت پولیس نے جس طریقے سے انویسٹیکیٹ کیا تھا اور ہم نے جو ساری چیزیں دیکھی تھیں جتنے لوگوں نے اس کو وٹنیس کیا تھا نربیہ کو سامنے سے دیکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دل پسیچ گیا پہلے دیکھ کر کے اتنا حریدہ ودارک منظر تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ اتنے گھرنک طریقے سے جس میں لگ رہا ہے کہ نفرت کی پوری انتہا ہے اور آپ چاہتے ہی تھے کہ سامنے والا وقتی جو ہے وہ مر جائے آپ نے درندگی کے انتہا کرنے کے باوجود انہیں جب سڑک پر پھینکا ہائیوے کے کنارے پھینکا تو آپ نے ان پر بس چڑھانے کی کوشش کی تھی جس طریقے کے ایکس آپ نے کیے تھے وہ پورے دیش کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا اور اس کے بعد جو ہم نے ڈلی کے سڑکوں پر دیکھا کیانڈل مارچ دیکھے پروٹیسٹ دیکھے اس وقت رازدھانی ڈلی ہی نہیں دیش کے ہر کونے سے یہی آواز اٹھی تھی کہ ایسے درندگوں کو جیندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آج ہم لوگ بھلے ہی انصاف کی بات کر رہے ہیں انصاف مل گیا دیر ہوا درست ہوا چاہے دیر ہی سہی لیکن انصاف تو ملا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انصاف اگر یہ پہلے ملتا تو شاید نربیہ کے بعد جو ہم لوگ لگاتار یہی کہتے رہے کہ اس دیش میں دوبارہ یہ گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اور ایک ایسی نظیر پیش کی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کرنے کے بھی نہ سوچے جو سات سال کا ولم ہوا ہے وہ یہ سوال ابھی بھی کھڑے کرتا ہے کہ اگر یہ نیائک پرنالی اگر تھوڑی فاسٹ ہو جائے اور اس طرح کی لچر جو ابھی بھی جو تمام ٹیکٹکس اپنا آئے گئے اس سے اوبر پائے تو شاید یہ نظیر جو ہے ایک مثال کے روپ میں بھی کامیاب ہوگی سیما ہمارے ساتھ جڑی ہے نربیہ کی وکیل ہے جنہوں نے یہ کیس لڑا ہے تمام کوٹس میں وہ گئی تمام تاریخوں پر وہ گئی اور بڑی بیباکی سے اے پی سنگھ صاحب کا انہوں نے مقابلہ کیا کئی بار کروس اگزامینیشن میں انہوں نے جیت بھی حاصل کی سیما ہمارے ساتھ موجود ہیں سیما آج کے دن کو کس طریقے سے یاد کرتی ہیں اور جو کھامیاں کہیں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنے کے آگے کوشش ہوگی دیکھئے اس دن کو میں ایک ہی بات کہوں گی کی ایٹ لیسٹ جو آج سے سوا سال ساتھ پہلے نربیہ کے ساتھ ہینیس کرائم ہوا تھا تو اس بیٹی کو ہم جسٹس دلا پائے اس چیز کی مجھے خوشی ہے اور کیا کہ جس طریقے سے ان چیک انوکٹرین نے نربیہ کے ساتھ ترمکی کی تھی اس کا پنسمنٹ ان کو ملا اور ان کو ہینگ کیا گیا ہے تو اور نربیہ کو جسٹس ملا اس چیز کی خوشی ہے لیکن جس طریقے کی سم میں کھامیوں کے بجے سے یہ مہتر اتنا ڈلے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس ڈلے کے بجے سے لوگوں کا سسٹم میں جو بھروسہ اٹھا ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے پروسیڈنگز کو فارس ٹریک کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم باؤنٹ کرنا جروری ہے جہاں پر نیگلی جنسی ہے سسٹم کی وہ نیگلی جنسی کو سوڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جہاں پر پت پر ہیں وہ ایکسیو ایکریسیو طریقے سے اپنا ور کریں اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کے اور جو بھی سوسائیٹی میں اس طریقے کے ہینیس کرائم ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں ان کرائم کو روکنے کے لیے پروپر طریقے سے کیمپین چلانے چاہیے لوگوں کو سنسٹیپ بنانے کی ضرورت ہے کہ اتنے کرمینل مائنس ایڈ پرسن جو ہے ہماری سوسائیٹی کے بیج میں کیسے رہ رہے ہیں ان ساری چیزوں پر بار کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بہت شکریہ ہم سے باتشید کرنے کے لیے سیما جی تو فیل آگ چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوں گے ہماری خاص پیشکش جاری رہے گی آپ چلتے رہے ہمارے ساتھ موسیقی